بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دے یوٹیوب چینل امیزنگ فیکٹس تو دوستو آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی دلچسپ صورتحال کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس نے پہلے دیرے دیرے اور اب تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دی یہ وائرس چینہ کے شہر وہان سے شروع ہوا اس کے بعد اس کا دوسرا پڑا ہو یورپ کے ملک اٹلی جرمنی سپین اور یو ایس اے تھا دوستو سوچنے کے بات ہے پوری دنیا کے مقابلے میں یہ یورپ میں اور امریکہ میں کیوں پھیلا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو آپی ایسی ہے کہ چائنہ کے بہت سے سٹوڈنٹس اور بزنسمن امریکہ اور یورپ میں آتے جاتے ہیں اسی طرح امریکہ کے بہت سے بزنسمن اور سٹوڈنٹس جو چائنہ میں آتے ہیں اس طرح یہ سب سے زیادہ دوستو امریکہ اور یورپ میں پھیلا امریکہ میں اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار ایکٹیف کرونا کے کیسز ہیں اور امریکہ کے صدر ڈونل ٹرامپ اس وائرس کو چائنیز وائرس کہا کر پبلکلی پکارتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ چائنہ کی ایک حربہ ہے امریکہ کو اس دنیا میں پیچھے کرنے کے لیے اسی طرح چائنہ والے امریکہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں لیکن حقیقت کچھ ہو رہی ہے دوستو دلچاسپ پاتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ وائرس چائنہ میں آئے لیکن وہاں مرنے والوں کی تعداد صرف تین ہزار ہے جبکہ اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد دس ہزار کو کراس کر چکی ہے اور امریکہ میں بھی لوگ تیزی سے مرتے ہوئی یہ تعداد صرف اس ہفتے میں پچیس سو تک پہنچ چکی ہے اور امریکہ میں خطرناک حد تک تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو